بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے اور یہاں پہ چل رہی ہیں شادی پہ جانے کی تیارگاہ کس طرح سے ہوئی سب کچھ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو یہاں پہ ماں کے لئے بڑا مشکل ہے کہ ماں نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں کپڑے بھی منیج کرنے ہوتے ہیں بچوں کو بھی ریڈی کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام اور یہاں پہ جب بچگاں ہوتی ہیں جن کی چھوٹی ان کے لئے بھی آپ نے ایک ایک چیز رکھنی ہوتی ہے کہ یہ چیز کم نہ ہو جائے وہ چیز کم نہ ہو جائے بچوں کے پیمپر رکھنے ہیں بچوں کے کپڑے رکھنے ہیں اور جب آپ 8-10 دن کے لئے جا رہے ہیں سردیوں میں پھر تو آپ کو پوری رضائیاں لے کے جانی پڑتی ہیں یہاں پہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ایک بڑی زبردست ہی میں نے چیز پڑھی تھی کہ کوئی بھی انسان اگر ہجرت کرتا ہے تو وہ بہت مجبور ہو کے کرتا ہے یا تو وہ چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے کی جائے سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہت ہی اچھا چل رہے ہوتے ہو بہت ہی محبت دے رہے ہوتے ہو اس میں آپ کے ہزمنٹ بھی آ جاتے ہیں اس کے آپ کے رشتے دار بھی آ جاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن جب آپ دیکھتے ہونا کہ بہت ہی حالت عجیب ہو چکی ہے اب آپ نہیں رہ سکتے گزارہ نہیں ہو سکتا یا ملنے سے وہ رسپیکٹ نہیں رہی تو میرا خیال ہے اس جگہ سے ہجرت کر جانا ہی بیسٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ اسے اگنور کر دو یہ بھی نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دو لیکن ہاں وہاں سے آپ کو ہجرت کر جانا ہی یہ ہجرت اسی طرح ہے کہ آپ نے ان کو اگنور کیے بغیر جو ہے نا اپنے آپ کو آپ نے بیزی کر لینا ہے کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے آپ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہو اس میں اگر ہزمنٹ بھی ہے تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ پروپر چیز وہ پروپر خیال نہیں مل رہا ہوتا لیکن پھر بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ رکھنا ہے اور آرام سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دور کر دینا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ اس روٹین پر چلی پڑتے ہو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا دل کو سمجھانے کی بات ہے کوئی بھی چیز ہو اس میں اگر آپ اپنے دل کو سمجھاتے ہونا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے بس ہر کام میں صبر اور صبر تو اتنا ہے نا کہ جتنا آپ صبر کرتے ہو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو اور اگر آپ صبر نہیں کرتے تو آپ نہ زندگی میں کامیاب ہو نہ کسی کاروبار میں کامیاب ہو کسی چیز میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے خیر جی یہاں پہ چل رہا تھا صبح کا ناشتہ اور آج ہی ہم نے جانا تھا اور یہاں پہ میں نے جو امی نے ساگ بھیجا ہے نا وہ میں ڈیلی اس کا پراتھا بنا بنا کے نا اور یہ دو روٹینوں والا نہیں ہے اس کے اندر رکھ کے میں نے بنانے کی کوشش کی جو کہ پورا پھٹ پھوٹ گیا تھا خیر ہم نے بھی پھر کہا کہ اب ہم نے ہمت نہیں ہار نہیں ہم نے بھی اسی کو اسی طرح ہی کھانا ہے اور ساگ کا پراتھا ہو اور ساگ چائے ہو اس کا تو مزہ ہی اپنا اور سردیوں میں ہر گھر میں ساگ پک رہا ہے جن لوگوں کو پسند ہے نا تو مجھے بھی امی نے بھیجا ہے اور اچھا خاصا بھیجا اور یہ چھوٹی سی گیس کے ساتھ جو ہے نا آج کل گیس کا اتنا ایشو ہے ہماری پہلے گیس نہیں جاتی تھی لیکن اب بہت زیادہ گیس جانے لگ گئی ہے ہاں روٹی بننی تو بہت ہی مشکل ہوگی ہے اس لئے اب میں نے اپنی سلنڈری بھی رکھ رہی ہے کہ اگر نہ ہونا تو آپ کو سم ٹائم چائے بنانا پڑتی ہے یا کوئی چیز تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ پھر میں نے ساگ نکالا باول میں سے رکھا اور رکھ کے میں نے اپنا پراتھا اور چائے کو انجوائے کیا اس کے بعد پھر میں کچن میں آگئی تھی ساتھ پیکنگ کرنی تھی ساتھ گھر کے سارے کام کرنے تھے اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ جب اپنا کیا تھا تو چھوٹی کاٹو ہماری رہ گئی تھی اس کے لئے پھر میں نے بعد میں آکے ناشتہ بنایا اور اب یہ سو کے اٹھا تھا اور اس کو اتنا مشکل لینا اس کے لئے ناشتہ بنانا کہ اس نے کچن میں اوپر سوار ہوا ہونا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو دھولے وے برتن تھے میں وہ سمبھال رہی تھی کہ آپ نے نا گھر کے کام کرنے ہیں ناشتے بھی بنانے ہیں کپڑے بھی رکھنے ہیں بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور جو پھر آپ نے اگر میری طرح چار پانچ کام اور کرنے ہوتے ہیں تو وہ مائے پاغل ہو جاتی ہے کہ کیا کیا سمبھالیں اور پھر آپ اگر تھوڑا سا غصہ کرو تو پھر آپ کو سننی بھی بڑھتی ہے اگر گھر میں آپ کے امی ہیں ابو ہیں ابو ساس ہی ہوتی ہیں تو ان کی بھی آپ کو سننی پڑھتی ہے اور پھر ہمیں غصہ آجاتا ہے تو غصہ بلکل نہیں کرنا کیونکہ ہمارے کام ہیں اور ہم اگر اپنے کاموں کو کرنا تو کرنا ہی ہے اگر خوش ہو کے کر لیں تب بھی اچھا ہے خوش ہو کے نہ کریں تب بھی ہم نے کرنا ہی ہے تو ان چیزوں کو اگنور کیے اگنور کیے بغیر جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے اور یہاں پہ نا بچوں کو بھی سنبھالنا جو ایک کو ہم سیدھا کر کے ہٹتے ہیں نا تو دوسرا وہ کام کر کے ریڈی ہوتا ہے آج یہ بات میں یہاں پہ بھی بیٹھ کے کر رہی تھی کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ میں جب ہم نے شادی پی آنا تھا نا اس سے پہلے کیا جب میں نے یہ گھر میں ویڈیو اپلوڈ سوری بنائی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو وہ ساتھ ساتھ پھر اور بھی اتنے کام چل رہے ہیں اور یہاں پہ محمد کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو آج بہت زید چڑی ہوئی تھی پھر میں نے پہلے اس کو موبائل دیا اور موبائل دے کے بچوں کو بٹھایا کہ آپ جو ہے نا بیٹھ کے اس کو کھلا دیں تاکہ میں اپنے باقی کام منیج کر لوں باقی سارے کام بھی کرنے ہیں بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ آپ نے اپنے گھر کو بھی منٹین کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا چل رہی ہوتی ہیں اس کے بعد پھر میں نے بزار جانا تھا اور اتنے سارے کام تھے نا کہ بھی وہ میں نے جلدی کرنے کے بعد میں پھر دھوڑتی ہوئی بزار آئی ہوں یہاں سے میں نے دو چار چیزیں لینی تھی جو رہ گئی تھی اور یہاں سے پھر مجھے ٹینشن ہوئی کہ یہاں سے میں ایک چیز لے کے گئی ہوں تو وہ ٹھیک نہیں نکلی وہ جو اس کا ریزلٹ میں چاہ رہی تھی نا تو وہ ریزلٹ ہی نہیں اس کا آیا پھر اس کو واپس بھیجا سمٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ چیزیں مگواتے ہو پتہ نہیں لوگ نا دھوکہ بہت دیتے ہیں آپ کو بتاتے کیا ہیں اور نکلتا کچھ اور ہے اور پھر وہاں سے چیزیں وغیرہ لے کے ہم گھر پہنچی ہوں تو بچوں کو بھوک لگی بھی تھی تو میں نے کہا میں پتہ فرسے نے نگٹس بنا دوں اور ساتھ میں نے اپنے آپ خود کو تو کوئی ٹائم دیا یہ نہیں تھا کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے تو میں نے کہا یہاں پہ میں ہلکا سے میں نے ویکس کرنی تھی جو نہیں کی میں نے کہا میں یہاں پہ بلیچ کر لیتی ہوں اور ویکس جا کے ان کی پھوپوں سے کرواؤں گی اور وہ آج ابھی میں آئی ہوئی ہوں ان کی پھوپوں کے گھر تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کب ٹائم ملتا ہے اور یہاں پہ فائنلی میں نے سارے جو ہے نا اس دفعہ نا میں نے بیگ نہیں رکھے کیونکہ بیگ میں کتنا ان کی سویٹرے بچوں کی رکھتی ان کی ڈبل ڈبل موٹے موٹے سارے ڈریسز تھے تو وہ میں نے کہا کہ اس دفعہ نا سب کے میں نے علیدہ علیدہ بڑے شاپرز میں کپڑے ڈالیں ہیں میں نے کہا ڈگی میں ہی رکھنے ہیں نا تو ان کو میں شاپروں میں ہی رکھ لیتی ہوں تو وہ ایزی رہتا ہے ابھی بھی ایزی کیا رہنا ہے کہ اور ساتھ میں نے میک اپس لیے ہوئے تھے یہاں پہ ان سب کے میک اپس تھے برائٹس کے بھی تو وہ میں نے سمان رکھنا تھا پھر کیراتین کرنی تھی وہ تھا پھر بیبی لائٹس مطلب اتنی ساری چیزوں کے سمان تھے وہ ادھر رکھے ہوئے تھے کچھ ہی ہے میں نے ادھر رکھے ہوئے تھے یہ ساری پیکنگ کرنی تھی تو پھر کتنے کام ہوتے ہیں جو آپ نے مینیج کرنے ہیں خیر وہ دل بڑا کر کے ہم نے کاری لیے تھے فائنلی اور کرنے کے بعد ہم پھر نکلے تھے اچھا خاصا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں ویٹ کر رہی تھی ان کے بھابا کا بھی وہ آج ہیں اور یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ میری جو بلیچ ہے نا وہ میں نے اسی طرح لگائی ہے تاکہ اس کے بعد جو ہے نا اس کو بھی ریڈی کر لیا تھا میں نے اور جو آج میں وائس کر رہی ہوں نا وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ روک روک کے ہو رہی ہے یہاں پہ اس کو بٹھایا تھا ریڈی کر لیا تھا تو اس کو میں نے اوپر بٹھا دیا تھا اور اس کے جو ہے نا کپڑے وہ مجھے زیادہ کپڑوں کی ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کو ریڈی کر دو نا تو اس نے دو منٹ پہ اپنے کپڑے خراب کرنے ہوتے ہیں